ان میں کچھ بھی حقیقت نہیں ہے نظر کا فریب ہے تو پھر حقیقت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں عاجز کیا ہمیں اعتراف کروا ہے بتا کیا ہے الحقہ میں کہتا ہوں حقیقت تو بتا میں الحقہ میں کہتا ہوں حقیقت کیا ہے بتا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَقَ اور یہ بھی بتا تو نہیں جان سکتا حقیقت کیا ہے تو لہٰذا میں کیا کروں گا مجھ سے پوچھ اللہ سے پوچھ کہ وہی بتائے گا حقیقت کیا ہے اس نے دنیا بنائی اور کہا اعلموا اَنَّمَا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَافِرٌ فِي الْأَمْوَلِ وَالْأَوْلَادِ یہ کھیل یہ تماشا یہ بھاگ دور دنیا کی یہ منصف کی عزت کی وجاہت کی دور ہے یہ مال پہ فخر اولاد پہ فخر ہے یہ دنیا کھیل دماغ مداری کا تماشا ہے بچوں کا کھیل ہے اس سے زیادہ اس کی حسیت کوئی نہیں ہے کمائن انزلناہ من السما فَاخْفَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا فَذْرُوهُ الرِّيَاح وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا کَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيُ یہ ساری قرآن کی آیات ایسے ہتھوڑے کی طرح میرے آپ کے دل و دماغ پر آ کر لگتی ہیں اور ٹھکتی ہیں کہ یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے بے شک مسائل ہیں مسائل ہیں بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بہت چھوٹے بڑا مسئلہ کیا ہے الحق بڑا مسئلہ کیا ہے مَا الْحَاقَ بڑی حقیقت کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَ تو یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا تو بتا تو اللہ تعالی نے کہا نہیں نہیں پہلے ان قوموں کی سنو جنہوں نے میری حقیقت کو جھٹلایا تھا اور فیصلہ بات کو حقیقت سمجھا تھا جنہوں نے میرے حقائق کا انکار کیا تھا اور منجو دارو اور ٹیکسلا اور ہڑپا اور روم اور فارس ان کو جنہوں نے جنہوں نے حقیقت بنایا اور حد سمجھا تھا پہلے میں تمہیں ان کی سناؤں گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا حقیقت کسی کہتے ہیں قذب الثمود وَعَادٌ بِالْقَارِعَةَ تم سے پہلے دو قومیں آئیں ایک عاد ایک ثمود انہوں نے مذاب اُڑایا انہوں نے انکار کیا پھر تیرے رب نے کیا کیا امَّا عَاد € فَ أُهْلِكُ فَ أُهْلِكُ فمود کے ساتھ کیا ہوا فرشتے کی چیخ نے کلیجے پھار دئیے عاد کے ساتھ کیا ہوا وہ بڑی طاقت ہوں تو ایسے ان کے سامنے مچھر سے بھی وہ دو انگلیوں میں درخت کو اکھاڑ کے یوں پھینک دیتے تھے ہمیں تو ایسے مسل کے رکھتے ہیں انگوٹھے کے نیچے ہمیں وہ مسل کے رکھ دیں اتنی اس گمبت کے برابر ان کے سر ہوتے تھے تو کیا بلا انسان تھے وہ اور کتنے قد و قامت والے تھے اور یہ یمن حضر موت سے چلتے ہوئے مسکت تک ان کے آثار تھے جو اللہ نے سورے ریت میں دبا دیئے ان کو طاقت پیناس تھا اور ان کا من اشد مننا قوہ کوئی ہم سے طاقتور ہو تو بتا پھر ہم اس کے سامنے جو کہ ہم سے طاقتور کوئی ہے ہی نہیں اور ہمیں لگتا ہے اہود ہمارے خداوں نے تیری اقل کو خراب کر دیا ہے چل چل اپنا کام کر ہمیں وہ کرنے دے جو ہم چاہتے ہیں پھر ایک ہوا آئی پھر ہوا آئی وہ سات رات اور آٹھ دن چلی پھر میرے اللہ نے انہیں گھروں سے نکالا غاروں سے نکالا اور ان کے حویلیوں خواب گاہوں سے نکالا اور انہیں تنکوں کی طرح اوپر فضاء میں جب بگولہ اڑتا ہے اس میں تنکیں گھومتے ہیں اور کاغذ گھومتے ہیں اللہ نے ان کو ایسے گھومایا اور ان کے سروں کو ٹکرا 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 یوں آتے تھے اڑتے ہوئے یوں ٹکر آتے پھر گھومتے پھر یوں ٹکر آتے ٹکرا ٹکرا ان کے سر ہوا میں پھار دئیے ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ آ کر آ کر گرنے لگے اور ان کے چہرے ان کے اپنے 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 اس بھیجے سے بھار گئے اور پھر اللہ ان کو یوں نیچے زمین پہ پھر مارتا تھا سر الگ ہوتا تھا تڑ الگ ہوتا تھا فَتَرَ الْقُومَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ عَاجَادُ نَخْلٍ خَاوِيَا فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا فَجَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِقَاكُ بِالْخَاطِعَا فَعَصَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْلَةُ الرَّابِيَا إِنَّا لَمَّا تَغَلْمَا حَمَلْ لَاقُمْ فِي الْجَارِيَا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَ وَتَعِیَهَا اُذْنُ الْوَاعِيَا پھر فرعون بھی آیا اور اور قومیں بھی آئیں اور نوالی السلام کی قوم بھی آئیں پھر یہ بھی اڑے اور یہ مستی میں آئے اور انہوں نے جھگڑے کیے اور لڑائیاں کی اور نبیوں کو کہا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ انہوں نے نبیوں سے کہا لَا اِن اتَّخَرْتَ إِلَٰهُنَ غَيْرِ لَا اَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُنِينَ انہوں نے نبیوں کے مزاق اڑھائے انہوں نے نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے لَا رَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِیزَ سارے قرآن سے میں نے آپ کو قوموں کے متکبران جملے اور ان کا تکبر اور ان کی سختی اور ان کی مستی یہ قرآن نے خود بتایا کہ جب میں نے ان کو رسط دیا میرے نبیوں سے ٹکر لی انہوں نے پھر کیا ہوا پھر تیرے رب نے پکڑا یہ گیا فرعون سمندر میں وہ کی شعیب علیہ السلام کی قوم آگ میں جلی اور وہ علیہ السلام کی قوم پانیوں میں پانیوں میں جا کے غرق ہوئی اور پھر 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 ہر اللہ کہتا اب سناؤں اب سناؤں حقیقت کیا ہے سن لیا ہے تم سے پہلوں کے ساتھ کیا ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی چلتی رہی اور اس کے حکم ٹوٹتے رہے اور اس کی شریعت کے مذاب اڑتے رہے اور ایسے ہی گھنگر و چھنکتے رہے اور جام چھلکتے رہے اور ظالم غراتے رہے ایسے ہی سود کے بازار گرم رہے جھوٹ فراد فریب دھوکہ وازی قتل و غارت اگر یہ بازار ایسے ہی گرم رہے تو یہ زمین آج بھی اللہ کی ہے کل بھی اللہ کی تھی ایندہ بھی اللہ کی رہے گی آسمان اللہ کا ہے ہوا اللہ کی ہے پانی اللہ کے ہیں گرد شعیام اللہ کے ہاتھ میں ہیں لیل و نہار اللہ کے غلام ہیں موسم اللہ کے غلام ہیں برق و تھاپ بجلیاں اللہ کی غلام ہیں بادل بادلوں کی گرد شمک کڑک اللہ کی غلام ہے فرشت اللہ کے ادنا خادم ہیں آسمان کی بلندیاں اللہ کی عطاں ہیں فہاروں کی سختیاں اللہ کے ارادے ہیں زمین کی پستیاں اللہ کی چاہت ہے پانی کی روانیاں اللہ کا ارادہ ہے آسمان کو روکا زمین کو تھاما ہماؤں کو چلایا بادنوں کو لایا بجلیوں کو چمکایا اور بارشوں کو برسایا زمین کو کھاڑا پانی کو اندر پہنچایا دانے کو پھاڑا کمپل کو اوپر جڑ کو نیچے اس پر شاخیں اس پر پھول اس پر پتیاں اس پر گوشے اس پر خوشے ان میں پھل ان میں مہک ان میں خوشب اس میں ذائقے اس میں رنگ یہ وہ جو اللہ کل تھا وہی آج ہے وہی ہمیشہ ہے کل یوم ہوا فی شان کل یوم ہوا فی شان لا تغیرہ الحوادث ولا یقشد دوائر وہ نہ خالات سے گھبراتا ہے نہ قوموں سے دبتا ہے نہ دشمنوں سے درتا ہے لا تراہ العیون نظروں سے دور لا یسفہ الواصفون میرے جیسے ازنا انسان کی تعریف سے بالا تر اور وراء الوراء ہے اور لا تدرک الابسار آنکھوں آنکھوں کا جہان تو مختصر ہے یہاں تک دیکھا اور آنکھ بند ہو گئی لیکن 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 اس تک خیال بھی نہیں جا سکتا اس تک وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا تخیل کے گھوڑا تخیل کے گھوڑے تخیل کی سواریاں وہ روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز ہیں میرا اللہ کہتا ہے تو تخیل میں بھی سواریوں کو بھگا اور دوڑا میں اس سے بھی دور ہوں یہ عجب بات ہے میں تجھ سے اتنا دور ہوں کہ تیرا تخیل بھی نہ پہنچے اور اسی وقت میں تیرے اتنا قریب ہوں کہ تیری شہرک سے بھی زیادہ تیرے قریب ہو جاتا ہوں اقرب الیہ من حبل الوریم تیری شہرک تجھ سے دور ہے اور تیرا رب تجھ سے قریب ہے ادعونی استجب لکم تُو پکار میں سنوں گا تُو بلا میں لبیک کہوں گا تُو زور سے کہے یا اللہ لبیک لبیک کی صدا ساتوں آسمان میں گونے گی تُو اہستہ کہے یا اللہ لبیک لبیک کی صدا آسمانوں میں گونے گی تُو ہونٹ بند کر لب سی لے زبان کو تالو سے لگا دانت پہ دانت چڑھا لے اور دل کی دھڑکنوں میں کہے یا اللہ جسے تُو خود نہیں سنتا تیرے کان نہیں سنتے تیرے احساسات میں ایک جملہ ایک جملہ تیرے احساسات میں ایک آواز آتی ہے ایک پکار ہے جسے تُو خود نہیں سنتا تیرا اللہ ارشوں پر اس پکار کو سن کر بھی کہتا ہے لبیک 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 یا عبدی میرا بندہ میں تو حاضر ہوں مانگ تو سہی مانگ تو سہی ان ساڑی تا سنن دائی کوئی نہیں اللہ کے بندوں میرا اللہ کہتا ہے سنانے کا طریقہ بھی تو سیکھو تیرے پیٹ میں لکمہ حرام ہو